بشاور موڑ پر قائم پناگاہ کا دورہ کر رہے ہیں یہ سکرینز پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں پناگاہ وزیراعظم عمران خان جی نائن میں قائم پناگاہ پہنچے ہیں وہاں کا دورہ کر رہے ہیں پناگاہ کا مقصد وزیراعظم عمران خان کا یہی تھا کہ جو لوگ ہیں فقیر ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسافر حضرات ہوتے ہیں جو بہت سارے ایسے لوگ جو رات کو دن میں سڑکوں پر جو ہے وہ رات گزارتے ہیں دن گزارتے تھے کھانے کو نہیں ملتا تھا بہت زیادہ مریضوں کے ساتھ دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے تھے ایسے ضرورت مند لوگ ہوتے تھے تو وہ لوگ جو ہے وہ پناہ گاہ میں کسی باعزت طریقے سے اپنی رات گزار سکیں باعزت طریقے سے ان کو کھانا دیا جا سکے تو اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان نے اسی ویجن کے تحت اسی احساس کے ویجن کے تحت جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا تھا جنازین اس وقت آپ نے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ سینیٹر فیصل جاوید بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر وزیراعظم عمران خان کا مقصد یہی ہے کہ ایک اچھی رہائش گاہ مل سکے ایک اچھا کھانا مل سکے ان مسافروں کو ان ضرورت مندوں کو ان محتاجوں کو اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ڈی بیت المال آن اباس بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور یہ تمام کا تمام سلسلہ جو پناہ گاہ کا شروع کیا گیا اور اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں یہ تمام مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے بیت المال کے تعاون سے چل رہا ہے ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پناہ گاہ اسٹیبلش کرنا شروع کی پورے ملک میں پناہ گاہ کا کانسپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا بریفنگ دی جا رہی ہے اس وقت وزیراعظم عمران خان کو دورہ کرایا جا رہا ہے مختلف کمرے دکھائے جا رہے ہیں یہ آپ رہائش کا کمرہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین باقاعدہ جو ہے وہ ایک اچھی رہائش دینے کی کوشش کی گئی ہے بائزت طریقے سے لوگوں کو جو ہے یہاں پر سہولت دی جاتی ہے کھانا دیا جاتا ہے رہائش سونے کے لیے جگہ دی جاتی ہے اور آپ نے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان گو کے اس وقت جو ہے وہ گیدرنگ میں موجود ہیں لیکن تمام ایسو پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کسی سے مسافہ نہیں کر رہے ماسک پہنا ہوا ہے اب انہوں نے گفتگو کرنی ہے تو ماسک جو ہے وہ شاید ریموف کیا ہے جی ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی سکرینز پر کی کسی بھی طرح سے بہتر سے بہتر رہائش کھانا پینا فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے مختلف پناہ گاہوں میں اور یہ جی نائن کی پناہ گاہ جو ہے یہ بالکل شروع میں جو اسٹیبلش کی گئی تھی پناہ گاہ ان میں سے جو ایک ہے یہ پشاور موڑ کے پاس ہے اتوار بزار کے پاس وہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر رہائش بہتر سہولیات کے ساتھ باعزت ہے سب سے بنیادی بات وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے تحت جو تھی کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے لوگوں کی وہ ہرٹ نہ ہو سیلف رسپیکٹ قائم رہے عزت نفس قائم رہے تو اسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے اب تمام شہروں میں کوشش کی جا رہی ہے مخیر عزت خود بھی آگے آ رہی ہے مختلف رفاہی تنظیمیں آگے آ رہی ہیں اور پناہ گاہ کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے یہ پناہ گاہ جو پشاور موڑ پر قائم ہے جی نائن میں ہے وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے تحت جو بالکل آغاز میں پناہ گاہیں اسٹیبلش کی گئی تھی کولی گئی تھی قائم کی گئی تھی ان میں شامل یہ ایک پناہ گاہ ہے یہ آپ نے سکینز پر دیکھ رہے ہیں ناظرین صاف سترے بستر ہیں یہاں پر کھانا بہت اچھا دیا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان نے جب یہ اسٹیبلش کی تھی پناہ گاہیں جب بالکل آغاز میں افتتا کیا تھا تو وی سٹیل ریمیمبر کہ وزیراعظم عمران خان نے ساتھ بیٹھ کر مسافروں کے اور حاجت مندوں کے ضرورت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کچن کو باقاعدہ چیک کیا گیا اور کچن کو ابھی بھی جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اچھا کھانا صاف سترہ کھانا ہائیجین کے اصولوں کے تحت جو ہے وہ کھانا دیا جائے ان لوگوں کو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جو مسافر ہیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں انہیں اسلام آباد میں کام ہوتا ہے لاہور میں کام ہوتا ہے یا بڑے بڑے شہروں میں جس طرح سے کام ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آتے ہیں ان کو بڑی مہنگی رہائش جو ہے وہ لینی پڑتی ہے ان کا تمام خرچہ جو ہے ایک طرف ہوتا ہے رہائش اور کھانے پینے کا خرچہ کسی اجنبی شہر میں کسی بڑے شہر میں وہ ایک الگ ہوتا ہے تو یہاں پر اب وہ پناہ گاہ میں یا پھر وہ سڑکیں وہ راتیں جو ہے وہ سڑکوں پر گزارتے تھے کسی جو پارکز قائم کیے گئے ہیں ان میں گزارا کرتے تھے ہسپٹلز کے باہر جو ہے وہ راتیں گزارا کرتے تھے تو اب سردی ہے گرمی ہے کسی کوئی بھی موسم ہے کوئی بھی دن ہے رات ہے وہ یہاں پر آرام سے آتے ہیں قیام کرتے ہیں اور یہاں پر ان کو بائزت جو ہے وہ کھانا بھی دیا جاتا ہے بائزت طریقے سے اور بائزت طریقے سے ان کو رہائش بھی دی جاتی ہے کچن بہت اچھا قائم کیا گیا جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ کچن کا باقاعدہ جو ہے وہ انتظام و انسرام دیکھا جاتا ہے دیکھا بھالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیت الخلا کا نظام بہت اچھا ہے رہائش کا نظام بہت اچھا ہے تو کوشش کی گئی ہے ایک اچھے طریقے سے بائزت طریقے سے لوگوں کو جو ہے یہاں پر رہائش کی سہولت وہ ریاست قائم نہیں ہو سکتی وہ معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا ترقی نہیں کر سکتا جس میں امیر اور غریب کے درمیان تفریق موجود ہو جس میں ضرورت مندوں کا محتاجوں کا حاجت مندوں کا کی ضروریات کا خیال نہ رکھا جا سکے ان کی عزت جو ہے وہ قائم نہ رکھی جا سکے تو یہی وجہ ہے کہ انسٹیٹ کے اب وہ سڑکوں پر سوئیں اب وہ جو ہے وہ پارکس میں سوئیں ہاسپٹلز کے باہر سوئیں یا کسی ایسی جگہ پر کسی درخت کے نیچے لیٹیں بارش آ سکتی ہے ر ہاتھ کو گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے تو اب وہ باقاعدہ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ٹھہرتے ہیں بغیر کسی خرچے کے ان کو یہاں پر رہائش کی سہولت اچھی رہائش کی سہولت مہیا کی جاتی ہے کھانا اچھا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو یہ تمام سہولیات مہیا کی جائیں تو وزیراعظم مران خانسی ویجن کے تحت جو ہے وہ آگے چلنا ہے اچھا مونٹر کرتے ہوئے نظر آت ہیں باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلا دورہ نہیں ہے جب سے اسٹیبلش کیا گیا ہے مسلسل ریگولر انٹرولز کے ساتھ جو ہے وزیراعظم مران خان اس کو مونٹر کرتے ہیں ایویویٹ کرتے ہیں باقاعدہ بریفنگ لی جاتی ہے وزیراعظم مران خان نے بریفنگ لی ہے پناہ گاہ کے دورے کے موقع پر ان کو بتایا جا رہا ہے سینیٹر فیصل جاوید ہیں ام ڈی بیت المال ہیں آن عباس وہ ان کے ساتھ موجود ہیں بریفنگ دی جا رہی ہے جیسے میں نے اب سے کہا کہ یہ مخیر حضرات کے تعاون سے یہ زیادہ تر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اس میں مختلف فلاحی تنظیمیں رفاہی تنظیمیں بھی شامل ہوتی ہیں اس میں مخیر حضرات بھی آ جاتے ہیں اس میں اور بہت سارے ایسے لوگ آگے بڑھ چڑھ کر کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں خاموشی سے ڈالتے ہیں اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ان غریب و مسکینوں کے لیے اپنے مال میں سے حصہ نکالا جائے جو مستحق ہیں جو مسافر ہیں جو حاجت مند ہیں جو ضرورت مند ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت ناظرین جو احساس پروگرام کی چیئر پرسن ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر وہ اس وقت بریفنگ دے رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کو یہ آپ نے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر موجود ہیں آن آباس موجود ہیں سینیٹر فیصل جاوید اس وقت سکرین پر ہیں وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی جا رہی ہے سانیہ نشتر کی طرف سے کہ کس ویجن کے تحت وزیراعظم نے یہ کام شروع کیا ویجن کو شیئر کیا اور اس کے بعد ان کی ٹیم کس طرح سے اس کو لے کر آگے چل رہی ہے اس میں احساس پروگرام کی چیئر پرسن ڈاکٹر سانیہ نشتر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وزیراعظم عمران خان بارہا متعدد مواقع پر اپریشیٹ بھی کر چکے ہیں اپنی ٹیم کو احساس پروگرام کو خاص طور پر احساس پروگرام کے تحت اور بہت سارے ایسے وینیوز ہیں جو کہ اوپن کیے گئے ہیں بہت سارے ایس سکولرشپس ہے جس میں غریبوں کے لیے مختلف قسم کی امداد ہے وظائف ہیں زکاة ہے مستحق ہے اب ناظرین اس وقت ایم ڈی بیت المال آن عباس جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے کہ گہری نظر رکھی جائے تمام معاملات پر باقاعدہ مانیٹر کیا جائے مسلسل چیزوں کو کس طرح سے چل رہی ہیں لک آفٹر کیا جائے اور کوشش یہ کی گئی ہے باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ناظرین مخی مخیر حضرات آگے آتے ہیں مخیر حضرات ہیں مختلف رفاہی تنظیمیں ہیں لنگر خانہ جو باقاعدہ جس کے تحت خانہ جو ہے وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ بیت المال کے تعاون سے جو ہے وہ چل رہا ہے بیت المال شراکتدار ہے بڑا شراکتدار ہے یہ تمام پناہ گاہ کا جو پروجیکٹ ہے وزیراعظم عمران خان کا عمران خان کے ویجن کے تحت اس کا بیت المال جو ہے وہ بہت بڑا شراکتدار ہے احساس پروگرام ہے ڈاکٹر سانی انشتر موجود ہیں بی عمران خان بس اپنی ٹیم کو لوک آفٹر کرتے ہیں ان سے فالو اپ لیتے ہیں ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے ان کی کارکردگی کو اسیس اور ایویویٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کو سہولیات جو ہے وہ مہیا کی جائیں ایک مسافر ہے ایک حاجت مند ہے ضرورت مند ہے اس کو اور کیا چاہیے جیسے کہا جاتا ہے ناظرین کے اندھا کیا چاہے دو آنکھیں ایک مسافر ہے وہ دوسرے شہر سے آیا ہے اس کو یہاں پر کوئی بڑے شہروں میں جیسے مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں وہ یہاں پر آیا ہے اس کو رہائش کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے اس کو یہاں ٹھہرنا ہے ہوتیلز نہیں ملتے ہوتیلز بڑے مہنگے ہیں کھانا پینا بہت مہنگا ہے تو وہ آتا ہے پناگا اس کو پتا ہے کہ پناگا موجود ہے پناگا میں داخل ہوتا ہے اس کو اچھے درجے کی رہائش دی جاتی ہے ایک اچھے اچھی قسم کا کھانا جو ہے ہائیجنک کھانا جو ہے ان کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ تمام کی تم امام چیزیں بغیر کسی معاوضے کے اس کو جو ہے وہ مہیا کر دی جاتی ہے وہ اپنا کام کراتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اس سے بہتر بڑھ کر احساس جو ہے ان لوگوں کا کس قسم کا جو ہے وہ باقاعدہ کسی بھی قسم کا کام چاہیے کیا ضرورت ہو سکتی ہے اس کو اس کے علاوہ کہ وہ جب کسی اجنبی جگہ پر جاتا ہے تو اس کو رہائش اور کھانا بغیر کسی معاوضے کے دے دیا جائے اور ناظرین یہی وہ وجوہات ہیں جن کے تحت یہ احساس پروگرام یا مزیر اعظم ممران خان کا ویزن جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اب احساس پروگرام یا جو پناہ گاہ کا سلسلہ ہے یہ صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہے راولپنڈی تک محدود نہیں ہے پورے پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں یہ پھیل چکا ہے اور مخیر حضرات کے تعاون سے ہی پھیل رہا ہے گاند اور مزدور تو اس کا مقصان ہے تو ان کو ڈیگنٹی دینے کے لیے ان کو پریز سٹینڈر ساری جگہاں مینٹین کریں اس کے لیے ریوی ہو جائے گی ستنا ریوی کر رہیں گے سر ان کے ساتھ جوائنٹ بینچور راک کے پی گورنمنٹ کے ساتھ 40% بیتو مال دے گا سر 60% گورنٹ کے پیر دے گی سر اور یہ ساری کرتر جاروی تک مکمل ہو جائیں گے جیسے ہمارا امو یونٹ سے سائن ہو گیا ان کے لوکیشن سر یہ ہے یہ ایکوز ڈیسٹیوٹڈ ہے مزیر اعظم عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کا اس وقت دورہ کر رہے ہیں بریفنگ دی جا رہی ہے ہم نے آپ سے ساؤن بھی شیئر کیا آن اپاس ایم ڈی بیتو مال وزیراعظم عمران خان بریفنگ لے رہے ہیں لنگر خانہ جو چلتا ہے جس کے تحت خانہ پروائیڈ کیا جاتا ہے پناہ گاہ میں جس کے تحت بھوکوں کو ضرورت مندوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور وقت پر دیا جاتا ہے ان کو اچھا کھانا تو یہ تمام کا تمام بیتو مال کے تعاون سے جو ہے وہ چل رہا ہے بیتو مال بہت بڑا شراکت سب سے بڑا شراکتدار ہے اس تمام پناہ گاہ کے اس پروجیکٹ کے سلسلے میں لیکن بنیادی طور پر تمام کے تمام جو بیتو مال ہے احساس پروگرام ہے مخیر حضرات ہیں مختلف قسم کی رفاہی تنظیمیں ہیں رفاہ فلاہی ادارے ہیں بس اپنے اپنا حصہ جو ہے وہ اس نیکی میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت بڑی نیکی جس احساس کے تحت وزیراعظم عمران خان نے یہ پروگرام شروع کیا اس ویجن کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آگے بڑا جا رہا ہے اور اب پورے ملک میں یہ پھیل رہا ہے لاہور میں بھی ہیں راولپنڈی میں ملتان میں اسلام آباد میں پشاور میں بہت ساری جگہوں پر یہ پناہ گاہ جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے اور پناہ گاہ کے کھولتے ہی ضرورت مند حاجت مند مسافر حضرات جو ہے وہ یہاں پر آنا شروع ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں ٹھہرتے ہیں اپنا وقت گزارتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے شہر کو روانہ ہو جاتے ہیں یہی اور اس کے لیے ناظرین کوئی لمبی چوڑی ویریفیکیشن نہیں ہے کوئی ایسی شرط نہیں ہے ہمارے ہاں کانسیپٹ یہی رہا کہ اگر کوئی نیکی کی بھی جاتی ہے کوئی ایسا معافظہ دینے کی بات کی جاتی ہے کوئی ایسا انسینٹیو عوام کو دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ اس کو پورا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر صرف ایک یہ شرط ہے کہ شناختی کارڈ ہونا پاکستان کا اس بندے کے پاس ضروری ہے اگر وہ بھی لوگ لینا چاہے ہیں ایسا ہم نے اپنے پاس رکھتا ہے خود کوکن کر کے پچھو سکھتا ہے ایسا صحیح پر بھی کوئی پورشن رکھیں گے کہ سپانسر امیل اور سپانسر اپنا گاہ کیونیشن کے پورشن ہے لیکن آپ سپانسر یا ٹھیک بیٹھو ہو یہ آن وارٹو لینے والی جو پولیسی ہے وہ پلان جی سک مکمل بنے والے ہیں جو آپ کا پلان ہوگا اس میں آپ نے پکایا دینا ہے کہ کھانے کا اتنا خرچہ بیٹھ چیز وہ آپ نے پکایا دینا ہے تاکہ لوگ کئی تفاہ خود سپانسر کرتے ہیں کہ جی ہم اچھے سے سکسٹی ون روپیز پر میلست ہے اکھٹو روپی ہماری پیخلی مہینے کی کاشٹ آئی ہے جو اس نامات میں پناہ گیا ہے which is very on the lower side ہم سے بھی اتنے لوگ کہ ہمارے کھانے 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 حیرہ ہی ہے اس کو ویسی بھی ایت روپیز کرنا لوگ کونس رسی مانتے ہیں مطلب گورمنٹ's level پر جاکے کھانے 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 دینا I think it's STUDENT PAGYS this is the whole plan پورے پاکستان کا پانچ کے مکمل ہو جائیں گی سن پانچ بلوشتان پانچ پجاب میں آٹھ کپ کے مارڈ ان دونوں کی ستارکس اچھیں ان دونوں کے ساتھ مو سائن ہونے یہ پین پاکستان پوٹل بلانس سراب کو سرکورا بنا کے دے دی ہے تمام ٹھیکتیس ٹوٹلی بنتی ہیں اگر یہ مو سائن ہوگے تو ساری 31 جنوی 2021 کو یہ کٹیس کی کٹیس کھل جائیں گے سر اور اس میں جو سکوپنگ ہو رہی ہے دونوں پروانسز میں جہاں پنا گان زیادہ ہیں پنجاب میں اور کیپی میں جو اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں وہ ایڈنٹیفائ کر کے ان کو ہم بند کریں گے پشاورک میں ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی کہ وہ ریلکٹنٹ ہیں بہت سی کو بند کرنے کے لیے سو بھی تھوٹ کہ ایک ٹیر ٹو سٹانڈر بھی بنا دیں جس میں میلز کے علاوہ صرف ریزیڈنس اس پر بھی کام ہو رہا ہے نہیں لیکن اگر وہ لوگ کالٹی کی ہیں تو ان کو افگریڈ آہستہ آہستہ کر دیں اگر ہمیں ان کے پاسس رسورسو دیں گے وہ بند اس لئے نہیں کرنا چاہتا ہوں گے میں دو لوگ سرگوں پہ چلے جائی ہیں اور سردیاں آہ رہی ہیں تو اس کے لئے ایک پلان بی کبی استانڈرز بن رہے ہیں بہت بہت ویہا ہے یہ فکری واری پنجاب پسل قلق ہے یہ پناہ خود رکھائے ہیں خود رکھائے ہیں ہم owner فکاسکول رہی ہوگے ہیں 54 دیکھو دیکھو اگر تو فٹرور پkiejن اور تو بان کر دیں گے یہ ہے مزیراعظم انعان خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کا دورہ کر رہے ہیں انعباس کی طرف سے امڈی بیت المال کی طرف سے انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر نے بیچ میں بتایا کہ اکتس پناہ گاہیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر قائم کی جا رہی ہیں اور جیسے کہ انعباس بتا رہے تھے کہ جنوری دوہزار اکیس تک اگر یہ پلان اسی طرح چلتا رہا تو جنوری دوہزار اکیس تک یعنی اگلے جنوری تین چار مہینوں میں اگلے دو تین مہینوں میں یہ تمام کی تمام باقاعدہ پورے سٹینڈرز کے ساتھ جو سٹینڈرز قائم کیے گئے ہیں ان کے تحت یہ پناہ گاہیں جو ہیں وہ اوپن کر دی جائیں گی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے بات کرتے ہوئے ٹیئر ٹو کی بات کی انہوں نے کہا کہ ٹیئر ٹو کے تحت ہماری کوشش یہ ہے کہ جو پناہ گاہیں سب سٹینڈرڈ نظر آ رہی ہیں جہاں پر کھانے کے بارے میں شکایات موصول ہو رہی ہیں یا رہائش کے بارے میں کوئی شکایات موصول ہو رہی ہیں تو ان کو بند کر دیا جائے لیکن بہرحال چونکہ اس میں انٹرسٹ لوگوں کا ہے عام پبلک کا ہے تو اس حوالے سے انہیں بند کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو بند نہیں کیا جارہا لیکن بہرحال کوشش یہ کی جارہی ہے کہ ان کی سٹینڈرڈز کو اب کیا جا سکے ان کی سٹینڈرڈز کو الیویٹ کیا جا سکے لیکن فی الحال یہی ہے کہ اکتس پناہ گاہیں جو ہیں جنوری دو ہزار اکیس تک ہر صورت مکمل کر لی جائیں گی اس وقت ناظرین آپ جو اپنی سکرینز پر مناظر دیکھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان رہائشی علاقے سے نکل کر جہاں پرونے بریفنگ دی گئی تھی اب اس وقت لنگر خانے کی طرف آ رہی ہیں جہاں پر کھانا جو ہے وہ پروائیٹ کیا جاتا ہے پکایا جاتا ہے دیا جاتا ہے لوگوں کو باقاعدہ بائزت طریقے سے بٹھا کر ان کو کھانا دیا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان نے یہاں پر خود بھی جب پناہ گاہ اسٹیبلش کی تھی تو وہ ایک پناہ گاہ میں خود بھی بیٹھ کر کھانا کھایا تھا لوگوں کے ساتھ اچھا کھانا دیا جاتا ہے اچھی طرح سے پکا ہوا اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے بائزت طریقے سے لوگوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو یہاں پر پناہ گاہ میں مسافرین ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں محتاج ہیں حاجت مند ہیں ضرورت مند ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر بیٹھ کر بائزت طریقے سے گھر کی طرح ہی کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں تو لنگر خانے کا جو ہے یہاں پر اس وقت وزیراعظم عمران خان کو لنگر خانے میں موجود ہیں وزیراعظم عمران خان اور انہیں یہاں پر ہی بریفنگ دی جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ باقاعدہ میز کرسیاں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں لگائی گئی ہیں اور میز کرسیوں پر بٹھا کر جو ہے وہ کھانا سرف کیا جاتا ہے جو بھی مسافر خانے میں یعنی ایک اچھی کینٹین یا کیفے کی طرح جو کسی بھی ادارے میں ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کر پراپر طریقے سے کھانا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان کو چل رہی ہے کھانے کے بارے میں پوچھ کچھ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کہ کس طرح کا کھانا یہاں پر دیا جاتا ہے بائیزہ طریقے سے دیا جاتا ہے رہائش کیسی ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان سے اپنے تجربہ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے سامنے بھی پلیٹ رکھی گئی ہے سالن کی کھانا پیش کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کو ہم یہ اپنی سکرینز پر ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ٹیشو پیپرز بھی موجود ہوتے ہیں پانی جگ اور گلاس میں موجود ہیں باقاعدہ جو ہے وہ کھانا میز کرسیوں پر بٹھا کر اچھا پکا ہوا کھانا سرف کیا جاتا ہے روٹی سرف کی جاتی ہے تو یہ ایک طریقہ بس یہی ہے کانسپٹ یہی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہ وہ معاشرے ترقی نہیں کرتے جن معاشروں میں احساس نہ ہو احساس کا جذبہ نہ ہو احساس کے جذبے کے تحت جب احساس کا جذبہ فروغ پاتا ہے تو ریاستیں معاشرے قومیں ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ایک جان ہو جاتی ہیں تمام قوم غریب اور امیر کے درمیان جو نفرت ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ غریب کو مسافر کو یہ احساس ہوتا ہے ضرورت مند کو کہ یہ جو کچھ مجھے اس وقت سہولت مل رہی ہے یہ انہی امیروں کے پیسوں سے مل رہی ہیں تو وہ نفرت کا جو کانسپٹ ہے جو کہ زکاة کے کانسپٹ کے ساتھ ختم کرنے کی اسلام نے ختم کرنے کی کوشش کی وزیراعظم مران خان نے ماسک اتارا ہے جیب میں ڈالا ہے ان کو روٹی پیش کی گئی اور مسافر نے ہی ایک روٹی پیش کی ہے جو یہاں رہائشی ہے اور اس وقت وزیراعظم مران خان کے ساتھ جو ہے وہ تمام لوگ کھانا کھانا شروع ہو گئے ہیں وزیراعظم مران خان بھی اسی طرح اسی پلیٹ میں اور روٹی بھی توڑ کر جو ہے وہ سامنے بیٹھے مسافر نے سامنے بیٹھے جو یہاں پر رہائشی ہے اس نے پیش کی اور وزیراعظم مران خان اس وقت جو ہے وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں جو کھانا یہاں پر مسافروں کو ضرورت مندوں کو حاجت مندوں کو دیا جاتا ہے وہی کھانا جو ہے وزیراعظم مران خان تناول فرما رہے ہیں اور جو ہے وہ باقاعدہ اپریشیٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے پناہ گاہ کا جو کونسپٹ تھا کہ اچھے طریقے سے کھانا یعنی وہ کھانا جو کسی بھی جگہ پر گھر میں پیش کیا جا سکتا ہے جو کسی بھی ہوتیل میں پیش کیا جا سکتا ہے جیسے ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی کینٹین کسی بھی دارے میں کینٹین کیفیٹیریا وغیرہ جو کلے ہوتے ہیں وہاں جس طرح سے سرف کیا جاتا ہے کھانا لوگوں کو بالکل اسی طرح کسٹمرز کو جس طرح سے کھانا دیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے کھانا یہاں پر دیا جا رہا ہے ان مسافروں کو جو دراز شہروں سے آئے ہیں ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں جو حاجت مند ہیں ہوم لیس ہیں بے گھر لوگ جو ہیں جو راتوں کو اس سے پہلے جو رات کبھی کسی پارک میں گزارتے تھے کبھی کسی فٹپاٹ پر سوتے ہوئے گزارتے تھے کبھی کسی بینچ کے اوپر سوئے ہوئے ملتے تھے رات گزارنی ہوتی تھی صبح محنت مزدوری کرتے تھے رات یہاں پر گزارتے تھے جو دوسرے شہروں سے محنت مزدوری کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ پناہ گاہ جو ہے وہ ایک گھر کا کام کرتی ہے ایک گھر کا کانسپٹ دیتی ہے گھر کی طرح کا ہی ماحول دیا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر جیسے سہولیات تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے کھانا اچھا دیا جا رہا ہے بیت الخلاہ اچھا بنایا گیا ہے کچن اچھا ہے رہائش کے لیے بیڈز اچھے ہیں صاف ستری بیڈشیٹس ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ کانسپٹ ہے موجود کہ یہ سب کچھ جو سہولیات دی جا رہی ہیں یہ بغیر کسی معاوضے کے دی جا رہی ہیں ریاست پے کرتی ہے ان کو زیراعظم مران خانل کا بھی ویجن یہی تھا کہ وہ ریاست ریاست نہیں کہلا سکتی وہ حقدار نہیں ہے ریاست کہلانے کی جس ریاست میں غریبوں محتاجوں حاجت مندوں ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ باعزت طریقے سے ان کو عزت نفس کو ہٹ کیے بغیر ان کی سیلف رسپیکٹ کو ختم کیے بغیر جو ہے ان کو یہ تمام سہولیات پروائیڈ کی جاتی ہیں ایک چھت کے نیچے پروائیڈ کی جاتی ہے اسی پناہ گاہ میں وہ رہتے ہیں اسی پناہ گاہ میں ان کو کھانا دیا جاتا ہے وہیں پر کھانا کھاتے ہیں اچھے طریقے سے میز کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے وہی کھانا جو وزیراعظم کو پیش کیا گیا ہے وہی کھانا جو وزیراعظم نے کھایا ہے وہی کھانا یہ تمام لوگ کھا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کھانا بنا ہے وہ اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں مسافر جو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں پناہ گاہ کے رہائشی جو ہیں ایسا نہیں ہے تجربات شیئر کرتے ہوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ جس وقت جہاں مرضی جو مرضی آ جائے تمام کی تمام سہولیات اسی صفائی سترائی کے ساتھ اسی عزت نفس کو بحال رکھنے کے جذبے کے ساتھ جو ہے یہ تمام سہولیات لوگوں کو یہاں پر پروائیڈ کی جا رہی ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا کہ سب سٹینڈرز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ریکی کی جاتی ہے باقاعدہ مونٹر کیا جاتا ہے جہاں پر بھی کوئی چیز جو ہے وہ سب سٹینڈرز ہوتی ہے جہاں پر بھی کوئی رہائش کی سہولت سب سٹینڈرز ہے کھانا پینا سب سٹینڈرز دیا جا رہا ہے کوئی اور چیز اگر سب سٹینڈرز نظر آتی ہے تو اس کو باقاعدہ ریموو کرنے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ بلکل وزیراعظم عمران خان اسی ویجن کے تحت جو ہے وہ آگے چلتے رہے اور کوشش یہ ہے کہ باقاعدہ تمام سہولیات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے وہ سہولیات جو ریاست کا کوئی بھی ایک متوسط طبقے کا مخیر طبقے کا شخص جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے وہی سہولیات لوگوں کو یہاں پر دی جائیں لیکن ایک اور بڑا فرق وہ یہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان جو تفریق ہے جو نفرت ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی اس سے نظر آ سکتی ہے زکاة کا کانسپٹ جب شروع کیا گیا تھا اسلام میں تو وہ اسی نظریہ کے تحت شروع کیا گیا تھا کہ غریبوں اور امیروں کے درمیان تفریق نہ ہو غریب کو جب زکاة کا پیسہ ملتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ پیسہ ہے میری ضرورت امیر کے دیئے ہوئے پیسے نے پوری کی ہے اور وہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست وہ پیسہ لے کر جو ہے وہ غریبوں تک پہنچائیں ٹیکس کی شکل میں پہنچائیں زکاة کی شکل میں پہنچائیں یا اس طرح جس طرح پناہگاہ کی شکل میں پہنچائیں جائیں جیسے آن آباس بتا رہے تھے کہ 61 روپے کی کوسٹ آتی ہے جو کہ باقاعدہ یہاں پر کھانا اور رہائش پروائیڈ کی جاتی ہے اس پر ایک شخص پر 61 روپے کی کوسٹ آتی ہے اب ناظرین وہ عملہ جو پناہگاہ کا ہے وہ تمام کا تمام آفیس کا عملہ جو یہاں پر کام کر رہا ہے وہ باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ انہوں نے بلکل یہاں پر تصویر کھچوائی ہے سیلانی ویلفیر ٹرسٹ والے جو ہیں وہ یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ بھی بڑے شراکدار ہیں مختلف رفاہی تنظیمیں ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں انفرادی حیثیت میں بھی کام کر رہے ہیں لوگ یہاں پر انفرادی حیثیت میں بھی عطیہ دے کر جاتے ہیں چندہ دیتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف جیسے ابھی ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ جنوری دوہزار اکیس تک 31 پناہگاہوں کا باقاعدہ جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ اسی رفتار سے اسی سٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے وہ 31 پناہگاہیں قائم کی جائیں گی اور 31 پناہگاہوں کے کھلنے سے تمام ملک میں جس میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں بھی ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ آٹھ کھل رہی ہیں بلوچستان کے پی کے سندھ پنجاب اسلام آباد میں ہیں پناہگاہیں یہ تمام کی تمام پناہگاہیں جو ہے وہ اپنے پورے پوٹینشل کے ساتھ جنوری دوہزار اکیس میں 31 پناہگاہیں کام کرنا شروع کر دیں گی اور کوشش بھی ایسی یہی کی جا رہی ہے کہ تمام پناہگاہوں کو مونٹر کیا جائے 61 روپے خرچ آتا ہے لیکن اس کے باوجود وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرانسپرینسی کو انشور کرتے ہوئے اس 61 روپے کا بھی آڈٹ کیا جائے اس 61 روپے کو بھی جو ہے وہ آڈٹیبل بنایا گیا ہے کہ کہاں خرچ ہوا ہے کیسے خرچ ہوا ہے مخیر حضرات نے جو پیسہ دیا ہے ان کو یہ اعتبار ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کا پیسہ جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے اسی پر خرچ ہوگا ان کا یہ پیسہ کسی صورت ضائع ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا 61 روپے خرچ ہوتے ہیں ایک شخص پر باقاعدہ اور اس کا آڈٹ جو ہے وہ کیا جائے گا تو آڈٹ بھی کیا جائے گا لک آفٹر بھی کیا جا رہا ہے مونٹر بھی کیا جا رہا ہے ایویلیوئیٹ اور اسیس بھی کیا جا رہا ہے تمام کارکردگی کو اپنی ٹیم کی جس میں احساس پروگرام کی چیئر پرسن سانی انشتر بھی یہاں پر موجود ہیں بیت المال جو کہ ایک بڑا شراکتدار ہے پناہ گاہ کا اور باقاعدہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے کہ کتنی پناہ گاہیں جو ہے وہ اس وقت بن چکی ہیں کتنی پناہ گاہیں جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں کیا کیا سہولیات یہاں پر دی جا رہی ہیں کس لیول کی کس سٹینڈرڈ کی سہولیات جو ہے وہ یہاں پر دی جا رہی ہیں تو وزیراعظم عمران خان پشاور موڑ یعنی جی نائن اسلام آباد میں واقعے پناہ گاہ کا دورہ کر رہے تھے ناظرین ہم نے براہ راست آپ سے بناظر شیئر کیا انہوں نے کھانا بھی یہاں پر تناول فرمایا وہی کھانا جو تمام ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو یہاں پر رہائشی ہیں رہائشی علاقے میں بھی گئے باقاعدہ ان کو بریفنگ دی گئی کہ کس طرح سے یہ تمام کا تمام سلسلہ جو ہے باقاعدہ مونٹر کیا جا رہا ہے